اسلام علیکم ایوریتنگ ایجی چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدیت دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ان دوستوں کی اقاموں اور خروجودوں کے متعلق ہے جو اس وقت سعودی عرب سے باہر موجود ہیں اور ان لوگ کے خروجودے اگرس کے مہینے میں ایکسپائر ہو چکے ہیں یا ستمبر میں ایکسپائر ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں اس کے متعلق دوست یہی سوال ہے کہ ان لوگ کیا ہوگا ان لوگ کے اقام حروجودے کیسے تجدید ہوگے اس کے متعلق دوست میں آپ لوگ ساتھ تین باتیں کروں گا آپ لوگ اسے درخواستے کے ویڈیو آخر تک دیکھیں ایک تو دوستو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ اگر آپ لوگ جوازات کا یہ ترتیب دیکھیں جوازات نے یہی دوستو بتایا کہ نو تیس تک تمام ملکیوں کی خروجودے تجدید کیا گئے ہیں اقامے بھی تجدید گئے خروجودے بھی تجدید کیا گئے ہیں جن کے اگرس کے مہینے میں ایکسپائر ہو رہا تھے خروجودہ اور اقامہ جن کا ایکسپائر ہو رہا تھا آگرس کے مہینے اس کے سب کو تیس ستمبر تک ٹائم دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود دوستو لوگ کے خروجودے تجدید نہیں ہوئے تو جوازات دوستو لوگ کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے کپیر کے ساتھ رابطہ کریں وہ کپیر کو ڈارک مہاتف ہو کے بتا رہا ہے کہ جوازات کے طریبات آپشن پر چلے جائے ادھر سے اپنا جو آپ کا مسئلہ ہے اس پر کلک کریں اور جوازات کے ساتھ رابطہ کریں یعنی جوازات کو اپنا شے کو آج جمع کریں این ممکن ہے آپ کا ادھر سے تجدید ہو جائے دوسرا دوسرا اس میں ایک نئے مسئلہ آیا ہے آج ابشر عمال نے ایک آدمی کو جواب دیا ہے اس کے مطالق ابھی لوگ شک میں ہیں اس سے دوستو ابشر عمال سے کسی نے پوچھا ہے کہ میرا عامل ہے باہر ملک میں موجود ہے اس کا خروجودہ بھی ایکسپائر ہے اقامہ بھی ایکسپائر ہے اس کا کیا ہوگا تو اس کو ابشر عمال نے جواب دیا ہے کہ نعم عزیز العمال لوگوں نے اپشر عمال کا بات سنا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئے چیز ہے دوستو جتنے بھی مسسسے ہیں جتنے بھی گونی ہیں وہ تمام اپشر عمال استعمال کر رہے ہیں سالوں سے اس میں کوئی نئے چیز نہیں ہے یہ بتا رہا ہے کہ یمکن این ممکن ہے وہ نہیں بتا رہا ہے کہ بلکہ چھاکے چلے جائے ادھر سے تجدید کریں وہ بلتے ہیں یمکن لیساہب العمل ممکن ہے ساہب العمل یعنی مسسے کا مالک اپنے اپشر عمال اپنے اپشر میں چلے جائے ادھر سے اقامہ بھی تجدید کریں اور خروج ادھر بھی تجدید کریں یہ دوستو کوئی نئے بات نہیں ہے یہ آپ مہینہ پہلے بھی کر سکتے تھے لیکن اس کا آپ کو کوئی پائدہ نہیں ہے اس پہ آپ کا پیسے لگے گئے تو اگر آپ لوگ کسی مسسے میں کبنی میں کام کر رہے ہو آپ کا اقامہ سب کچھ اسی مسسے پر ہے اس کا کام ہے تو آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں وہ آپ کا اقامہ تجدید کر دے گا یہ ان کی ذمہ داری ہے اگر آپ کا ضرورت ہے ان کو اگر آپ مسسے میں ہو شرکے میں ہو سب کچھ آپ کا وہی مسسے کرتا ہے تو آپ رابطہ کریں بلکہ ان کو پتہ بھی ہوگا وہ آپ کا تجدید کر دے گا لیکن جو لوگ اپنا اقامہ خود تجدید کرتا ہے ان لوگ کا اس میں کوئی پائدہ نہیں ہے کیونکہ کپیل آپ کے لئے اٹھ آزار نو آزار ریال جیف سے پلے سے جمع نہیں کرے گا نہ آپ اس پر اعتبار کر سکتے ہوگر آپ ادھر کسی کے ساتھ بات کریں کہ میرے کپیل کو آٹھ آزار چیہزار دے تو کپیل کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہو پیسے لے کے کہا لے گا آپ پاکستان میں بیٹے ہو تو میرا آپ لوگو مشور ہے یہ ہے کہ آپ لوگو سبر کریں تیس ستمبر تک جن لوگ ہے ابھی خروجود ایکسپیر نہیں ہوئے ان کا تیس ستمبر کوئی ایکسپیر ہوگا کیونکہ سب لوگ کو ٹکٹ نہیں ملنے والا تو یہ سب ایک ہو جائے گیا پھر اس کے انشاءاللہ ہفتہ بعد یا اسی آیام میں اگر اقام خروجودے دوبارہ تجدید ہونے لگے انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی تجدید ہوگا جن لوگ آگس میں ایکسپیر ہوا اور تجدید نہیں ہوا تیس ستمبر والے کے ساتھ آپ لوگ کو بھی خروجودہ اقامت تجدید ہو جائے گا اگر اس میں نہیں ہوا اور حکومت نے اعلان کیا باقیدہ جوازات نے اعلان کیا وزارت اہلین نے اعلان کیا کہ جو لوگ اس وقت سعودی عرب سے باہر ہیں نے بتایا کہ آپ صاحب العمل خود چلے جائے اور اقامت تجدید کریں لیکن دوستو اگر آپ لوگ اسے پیسے زیادہ ہیں تو ابھی آپ کپیل کو پھون کریں کپیل کو اٹھ ہزار ریال دے دیں نوہ ہزار دیں ست ہزار جتنا آپ کے اقامت کفیسے وہ دے دیں وہ آپ کا تجدید کر دے گا اس سے ہم انکار نہیں کرتے لیکن آپ سبر کریں تیس ستمبر تک جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی ایکسپیر ہو جائے گا ہم تو دوبے ہیں سنم تم کو بھی دوبے گے یہ سب ایکسپیر ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگوں میں نے بتایا انس کو ٹیکٹ نہیں ملے گا سب کو تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد اعلان کیا جائے گا ایک دفعہ پھر تمام لوگ کے خروج و دے اقامے کچھ دنوں کے لئے تجیز ہو جائے گے اتنے دنوں کے لئے جس میں یہ لوگ سعودی عرب واپس آ سکے گے دس دن ملے گا بیس دن ملے گا لیکن دوبارہ ٹائم ملے گا کیونکہ جو آزاد نے جو اعلان کیا تھا اس نے بتایا تھا کہ اگس کے مہینے میں جن لوگ کا اقامے خروج و دے ایکسپیر ہوئے ان تمام کو حادم حرمین شریفن کی طرف سے ٹائم دیا گیا ہے باقی دوستو آپ لوگ کو اپنا مرضی ہے پیسے ہے تو کپیل کے ساتھ رابطہ کریں میرے اقین نہیں کہ کپیل آپ کے لئے آٹھ آزار نو آزار پے کرے گا اور آپ پاکستان میں بیٹھو آپ کا کامر نیو کرے گا اگر ٹائم نہیں ملے آپ لوگ کو یا کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی اعلان ہوا تو پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنا اگلے والا جو لاحی عمل ہے وہ تہہ کریں امید ہے ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم